بسم اللہ الرحمن الرحیم تشدد کیا گیا بلکہ قتل کیا گیا اور اس کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی اس شرم ناک واقعی کی امپلیکیشنز کا تمام پہلوں سے جائزہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا اہم ایشو ہے جسے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ گوادر کے اندر احتجاج جو دھرنے سے متعلق ہے جاننے کوشش کریں گے حارون صاحب سے کہ احتجاج کرنے والے لوگ جو مقامی ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں اصل میں ان کے مسائل کیا ہیں اور اتنا وقت گزر گیا اب تک حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی اس کے ساتھ سپیکر سندھ اسمبلی آغاز سر راج دورانی کی گرفتاری ہونا نور مقدم کیس کے حوالے سے فالو اپ اور دیگر معاملات کے پر بھی ہم باہرون سب سے بات کریں گے ہر سب سے پہلے تو آج کا اگر یہ کہا جائے سیال کورٹ میں آج جو اندہوناک واقع پیش آیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دن واقعی بہت شرمناک تھا آپ یہ بتائیے گا کس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گی تمام پہلوموں پر بات کریں گے گزارش یہ ہے کہ یہ مہاز علمناک واقعہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا لوگوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے میں میڈیا تو زیادہ نہیں دیکھا مین سٹیم لیکن سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتا رہا لوگوں سے بات کرتا رہا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کی نویت کیا ہے دیکھئے میں وہاں گیا ہوں کچھ دن میں نے وہاں گزارے ہیں ترکی کے معاملے کو بہت اجاگر کیا جاتا ہے اور صحیح طور پر اجاگر کیا جاتا ہے کہ ہمارے سب سے اچھے دوست ترک ہیں لیکن ان کے بعد اگر ہمارا کوئی دوست ہے یعنی عوامی سطح پہ عام لوگ جہاں پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ سری لنکا کے لوگ ہیں مثلا میرا جو کرسچین ڈرائیور تھا جو اتنے دن میرے ساتھ رہا جو سفارت خانہ کی مدد سے انہوں نے مہربانی کی اور ایک ڈرائیور مجھے دے دیا گھومنے پھرنے کے لیے ملوا دیا تو وہ کرسچین تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کرسچین کیسے ہو گئے یہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ مہن زیادہ تر بدمت کے ماننے والے ہیں اور مذاہب ہیں تو مسلمان بھی ہیں تو اس نے کہا کہ میں تو یہ گمان کرتا ہوں میرا اندازہ ہے کہ پاکستان سے کوئی آیا ہوگا میں نے کہا پاکستان کا خیال آپ کو کیسے آیا پاکستان سے تو مبلغ یہاں نہیں آتے اس نے کہا جو اچھی چیز ہوتی ہے سری لنکا میں پاکستان کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا اب جب اس طرح کا حادثہ ہوگا تو وہاں پہلے ہی کچھ پیچید گیاں وہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں کیا ہے اس کی کوئی بڑی انفرادیت ہے سری لنکا اور پاکستان کے تعلقات کی بعض چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں بعض نہیں کر سکتا بعض قومی راز ہوتے ہیں وہ راز ہی رہنے چاہیے وہ بے شک دنیا کو پتا ہوں لیکن اس کا اعلان نہیں گا میں نہیں کرنا چاہیے سری لنکا دنیا کا وہ واحد ملک ہے واحد ملک ہے جہاں مسلمان اپنی آبادی کے تناسب سے زیادہ وسائل رکھتے ہیں یعنی وہ جہاں اقلیت میں ہیں مسلمان کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کسی ملک میں اقلیت میں ہوں اور عام لوگوں سے زیادہ خوشحال ہوں اور تھوڑے سے نہیں تین گناہ زیادہ خوشحال ہے کتنے پرسنٹ آبادی ہے مسلمانوں کے آبادی یعنی آبادی ان کی آٹھ فیصد ہے آٹھ فیصد آبادی ہے اور چوبیس فیصد اکانومی میں ان کا حصہ ہے آپ یہ اندازہ لگائیں اب آپ نے یہ جو باقیہ ہوا اس کی اثرات وہاں کیا ہوں گے وہاں ایک گروپ ہے آبیسلی انڈینز اس کی سرپرستی کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتا ہے اور وہ لسانی مسئلہ وہ درہ پیچیدہ ہو جائے گی بات بارال ہم جہاں کہیں وہاں گئے کچھ اور اخبار نویز بھی تھے جہاں کہیں ہم گئے ہمارے ساتھ اتنوں امدہ سلوک کیا گیا کہ ہم حیرت زدہ رہ گئے آپ سری لنکا میں ہرگز خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتے بلکہ مجھے سفیر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی اجنبی ملک تو نہیں ہے کوئی دوسرا ملک تو نہیں ہے یہاں آپ کیا کمفرٹیبلی بلکل آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ پاکستان میں ہیں اتنی اپنائی ہے اور اتنی محبت ہے اکثریت میں دکان پہ گئے بہت بڑا سٹور تھا ٹورزم آپ کو پتا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہے اور بڑے بڑے سٹور ہیں ہنڈی کرافٹس کے بہت ہنڈی کرافٹس بکتی ہیں تو پہلے اس نے کہا منیجر نے اکاؤنٹ سے اونچی آواز سے کہا کہ پانچ فیصد ان کا بل کم کر دیں ہم نے نہیں کہا ان سے پھر اس نے کہا دس فیصد کم کر دیں پھر اس کے اتمنان ہوئے کچھ دیر کے بعد اس نے کہا پندرہ فیصد کر دیں یہاں تک تو پھر بھی قابل فہم تھا پھر وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آیا باہر گاڑی تک اور بار بار ایک بات کہتا رہا کہ آپ کو خدمت بتائیں تو اب ہم اسے کیا خدمت بتاتے ہیں اچھا تو میرا جو ساتھی تھا اس نے پھر فائنلی اسے کہا کہ لکڑی کے ایک تختے پر پاکستان کا جھنڈہ بنا دیں اس کو کوئی بات سوچ گئی مجھے تو سوچ نہیں رہی تھی اب آپ نے کیا میسی دیا پہلے یہ واقعہ دیکھ لیں کیا ہے واقعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح سرگوشیں کی جا رہی ہیں کیا ہے اس طرح میں نے ذمہ دار لوگوں سے پوچھا ہے دیکھئے معاملہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ منیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیواریں وغیرہ صاف رہیں سعی اچھا بعض اوقات لوگ دیواروں پر پوسٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں اچھا یہ جس پوسٹر کی بات کر رہے ہیں جو تاثر لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پوسٹر نہیں تھا یعنی اس میں جس شخصیت کا جناب رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا تھا ان کے تو نام ہی نہیں لکھا ہوا اس میں اچھا اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا جی جی مذہب ہی تھا ویسے پوسٹر اور لیکن یہ ہے کہ بھئی اس نے کہا کہ یہ نہ لگائیں یہاں پہ تو انہیں خود ہی وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لگا دینا چاہیے تھا کسی ایک خاص جگہ پہ لگانا کیوں ضروری ہے اور کام کی جگہ پہ یہ کوئی فریضہ نماز ہے یہ جو آپ چھوڑ نہیں سکتے یہ کوئی روزہ ہے جو آپ ترک نہیں کر سکتے یہ کوئی حج ہے جو آپ پہ فرض کیا گیا ہے یہ کوئی انفاق فی سبیل اللہ ہے جو فرض ہے یہ تو ایک عقیدت کا معاملہ ہے اس کا سو طرح سے آپ اظہار کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی چھوٹا وہ بنا کے سو بھی نہیں اور اپنی جے پہ لگا لیں اپنے کوٹ پہ لگا لیں اپنی کمیز پہ لگا لیں پھر چلیے فرض کیجئے کہ اس نے بڑی غلطی کی فرض کر لیتے ہیں ہم کہ اسی کی غلطی تھی سو فیصد مان لیتے ہیں کہ اسی کی غلطی تھی تو صاحب معاملہ تو جج نہیں ہوتا دو آدمیوں میں اگر تنازہ ہو جائے دو فریقوں میں اگر تنازہ ہو جائے تو ان میں سے ایک جج تو نہیں بن جاتا اس کا طریقہ ہے ساری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے جناب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو بھیجا جج بنا کے غالباً یمن میں اور ایک اور صاحب کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم کس طرح فیصلے کرو گے انہوں نے کہا قرآن کی روشنی میں فیصلہ کروں گا کہا کہ اگر قرآن سے رہنوائی نہ ملے فرمایا تو جو آپ کے اقوال ہیں جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی روشنی میں فیصلہ کروں گا اور پھر اگر یہ بھی نہیں تو پھر اپنی کامنسن سے کام لوں گا اور رسول اللہ نے تاقید کی مگر ایک بات کا خیال رکھنا دونوں فریق جو ہیں ان کی بات سننا یہ بہت تاقیداً کہا کا میار بہت ہی عالی تھا اور وہ ان کی اور بہت سیاری حیثیتیں ہیں مگر یہ بھی حیثیت ہے کہ وہ تاریخ کے بہترین جو جج ہو سکتے ہیں بلکہ شاید دنیا کے تاریخ کے سب سے اچھے جج ہوئی ہیں کیونکہ بہت باریک بین تھے تو مگر یہ تاقید آپ فرماتے تھے کہ بھئی دوسرے مچائے آپ کو محق کسی کا صحیح نظر آ رہا ہو بات وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک فریق کی بات سنگے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے اسی وجہ سے بھی آپ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے مگر دوسرے کو پورا موقع دیئے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی پھر کوئی انڈویجیل تو نہیں کر سکتا سٹیٹ کی تقدیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹے سر والا یہ محوم ہے حدیث کا چھوٹے سر والا ابشی تمہارا حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو یہ اطاعت انڈویجیل کی نہیں ہے یہ سٹیٹ کی اطاعت ہے اس لیے کہ سٹیٹ نہیں ہوگی تو امن و امان نہیں ہوگا امن و امان نہیں ہوگا تو لوگوں کی جان مال اور عبرو محفوظ نہیں رہے گی ٹھیک ہے ملک کے مستقبل کے اوپر بھی ہرمشہ بات کریں گے کہ اس کی بھی اثرات ہوں گے میں کرتا ہوں اس پہ اس میں دلازاری کی بات ہے لیکن ایک آدمی ساف ساف کنفیشن کر رہا ہے کہ ہم نے ایسا کیا اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آئندہ بھی ایسا کریں گے بھئی آپ کیسے کریں گے یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کرے گی عدالت کرے گی اور پھر جب یہ غیر ملکی ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ سفرد خانے کو بتایا جائیں اور وہ اس کی جو قانونی مدد ہے اسے فراہم کریں اگر کسی پاکستانی کے ساتھ یہ سلوک ہو جو کہ انڈیا میں ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں ہوتا ہے تو ہم کس قدر چیختے اور واویلا کرتے ہیں پھر اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں مثلہ انڈیا میں آج سارا دن ٹیلیوین یہی کرتے رہے اچھا امریکہ میں بھی یہی ہوگا یورپ میں بھی یہی ہوگا آپ کے خلاف کب سے لابنگ ہو رہی ہے امریکی آپ سے ناراض ہیں سی پیک کی وجہ سے اور وہ پریشر ابھی بہت بڑھ گیا ہے نو اور دس دسمبر کو ایک کانفرنس ہونے والی ہے جو بائیڈن نے جو بلائی ہے اس کی وجہ سے دباؤ پہلے ہی بہت زیادہ ہے اب یہ دباؤ اور بڑھ جائے گا اچھا آپ نے لوگوں کو مذہبی جذبات بڑھکا دیئے بعض لوگوں نے سب جانتے ہیں کہ کس نے بڑھکا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مذہبی جذبات ان کے بڑھکا دیئے مگر انہیں اصول بتایا نہیں ہے اصول کو کس نے بتایا ہے یعنی جناب رسالت ماہب نے بتایا ہے قرآن کریم میں لکھے سب سے پہلی بات تو قرآن کریم میں جناب رسالت ماہب نے بتایا اہل بیعت نے بتایا صحاب کرام نے بتایا پھر ہمارے فوقہاں ہیں یعنی امام ابو حنیبہ کیا ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق کیا ارشاد فرماتے ہیں امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافی کیا ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کے کہنے پر چلیں گے یا خود اپنی فقہ کر لیں گے دروس بات ہے حرون صاحب یہ جاننے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ یہ انتہا پسندی یہ مذہبی جنونیت پیدا کہاں سے ہوتی ہے کیوں پیدا ہوتی ہے یہ مذہبی جنونیت اس لیے پیدا ہوتی ہے دیکھئے نعلامہ اقبال کیوں یہ کہتے تھے کیوں انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے کے ملہ ہو غازی یہ ایک بنیادی انسانی جبلت ہے غلبے کی مولوی کے پاس تو مذہب کا ہی اتھیار ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس حب وطن کا اتھیار ہوتا ہے کچھ لوگ جمہوریت کو اور بنیادی حقوق کا اتھیار کا طور پر استعمال کرتے ہیں اب لوگ مخلص بھی ہو سکتے ہیں مذہبی معاملے میں ساب ستھرے اجلے بھی ہو سکتے ہیں فہیم اور دانہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ایکسپلائٹر ہوں جب لوگ مذہب کو بطور کارڈ کے استعمال کرتے ہیں دیکھئے مذہب تو کوئی بھی ہو اسلام تو خیر آخری مذہب ہے اور سب مذہب کو اس نے منسوق کر دیا لیکن باقی مذہب میں بھی اخلاقی اصول وہی ہیں کیونکہ اریجن تو ایک ہی ہے قرآن مجید کہتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے پیغمبر نہ ہوتا رہا کوئی قوم روح زمین پہ ایسی نہیں ہے دیکھے کنفیوشنز کے بھی اصول ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں گمان ہوتا ہے یا پیغمبر تھا یا پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر تھا جب ہم بدھ کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی نظر آتا ہے اچھا زرتشت میں بھی بعض چیزیں ہم زرتشتی مذہب جو ہے اس میں دیکھتے ہیں اس میں بھی بعض اصول وہی ملتے ہیں اور بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سی تحظیموں کا مطالعہ کریں جو جیمز غالون نام ہے جس کو بابا انتروپالوجی کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ شروع میں وہ مذہبی تھے اور ایک خدا ایک اللہ کو مانتے تھے اچھا اصول تو وہی ہیں اب آپ ان اصولوں کو نظران پھر یہ تاریخی تجربہ کیا ہے اگر آپ حجوم کو اجازت دے دیتے ہیں تو پھر جرمنی میں جو ہوا تھا وہ ہوگا بلکہ جرمنی میں تو خیر خود حکومت ہم کراچی میں اس کو بگٹ چکے ہیں ہارون صاحب سیالکور کی اندر دو ہزار دس میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے صرف سیالکورٹ میں نہیں پیش آیا ہے نواہ لاہور میں پیش آیا ہے یہ واقعہ اور کئی جگہوں پہ پیش آیا ہیں بھائی آپ جو کچھ انڈیا کر رہا تھا اور اس کے نتیجے میں جو بدنامی اس کی ہو رہی تھی آپ نے ایک واقعے سے اپنے آپ کو قریب قریب وہیں پہنچا لیا بلکل بلکل علاج اس کا ممکن ہے میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علاج اس کا کس طرح ممکن ہے لیکن یہ کتنا بڑا علمیہ ہے تین سال ہو گئے جی حارون صاحب علاج کی میں بات کرتی ہوں مگر آپ کو یاد ہوگا آپ اکثر و بیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیر مسلم رایہ کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا تھا ایک اگریمنٹ تھا ان کے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا ہوا وہ آپ اکثر و بیشتر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ مسلمان اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے دیکھئے عیسائیوں کا ایک وفاد آیا میری کچھ دن سے طبیعت آپ کو پتا خراب رہی ہے الحمدللہ ٹھیک ہوں میں تو میری مہموری سوفی سے تو کام نہیں کر رہی بڑی حتک ٹھیک ہے اب میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ مصر کے کسی اس میں گرجہ میں رکھا ہوا ہے یا شام کا کسی گرجہ میں رکھا ہوا وہ اصل ڈاکومنٹ محفوظ ہے جس پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے وہ پرانی طرح کا قاغذ ہوتا تھا وہ خراب نہیں ہوتا وہ مدتوں محفوظ رہتا ہے اور انہوں نے ظاہر ہے اس کو محفوظ رکھا بھی ہے اس میں جناب رسالت عیسائیوں کا ایک وفاد آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے کیونکہ مسلمان تو فتوہات حاصل کر رہے تھے آپ کی زندگی ہی میں یعنی ایک جنگ رومیوں کے ساتھ ہو چکی تھی اور ایران کے ساتھ بھی ایک جنگ ہو چکی تھی چھوٹی سی تو آپ نے یہ کہا کہ روز قیامت تک کے لیے میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں میں اپنی زندگی میں اس کے ذمہ دار ہوں یہ مفہوم ہے اس کا اور میرے بعد روز قیامت تک امت اس بات کی ذمہ دار آیا کہ غیر مسلم شہریوں کی حفاظت کرے اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کمیٹمنٹ ہے ان کا وعدہ ہے ان کی امت اس سے انحراب کیسے کر سکتی ہے اور اگر انحراب کر سکتی ہے وہ میں نے آپ کو بھیجا اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو آدمی یہ تسلیم کر رہا ہے جی وہ چل رہا ہے اس کے اردگید کے لوگ کھڑے ہیں کوئی احساس جرم نہیں ہے یہ برین واشنگ ہے برین واشنگ اتنی برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا ان کے نزدیک کوئی جرمی نہیں ہے اچھا اب آپ نے ساری دنیا میں مسلمان قوم کو رسبا کیا سری لنکا کے مسلمانوں کی جائدادیں خطرے میں ڈالیں ان کی معاشی زندگی خطرے میں ڈالیں ان پر حملے ہو سکتے ہیں وہاں ایک اقلیت ہے جس کو انڈیا اکساتا رہتا ہے جس کا اوریجن انڈیا ہے اچھا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سری لنکا کے لوگ کس قدر پاکستان سے علفت رکھتے ہیں اس پر کبھی یہاں بہت کام لکھا گیا ہے میں نے کچھ چیزیں لکھی دی جب میں آیا تھا دیکھئے وہاں ایک نمائش ہوئی جب ہم گئے تو اس سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے ایک نمائش وہاں ہوئی اور پاکستانی فرنیچر لوگ اٹھا کے لے گئے سارے کا سارا ایک آت دن میں ہی اور اس قدر وہ یعنی وہ اس کو سووینیر سمجھ رہے تھے کوئی چیز بچی ہی نہیں وہ ایک آدمی نے اپنے وہ پویلین میں ایک چار پائی رکھی ہوئی تھی رات کو سونے کے لیے وہیں سو جاتا تھا وہ کوئی ایک آدمی نے اسرار کیا کہ یہ چار پائی مجھے دے دیں اس نے کہا اللہ کے بندے میں اس پر سوتا ہوں اور ابھی تھوڑا سامان باقی ہے اور میں نے تو ابھی یہاں ٹھہرنا ہے اس نے کہا تم پیزے لے لو میں اس کو سووینیر کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں اپنے گھر میں پاکستان سے ایک چیز آئی ہے آپ نے کمال کیا اچھا پھر صرف ایک آدمی نہیں تھا سری لنکا وہ چونکہ یہ وہاں پہ یہ آپ کو پتہ نا ایکسپورٹ کا بہت بڑا مرکز ہے بہت سی چیزیں یہاں سے دنیا میں جاتی ہیں ورلڈ کپ کھیلا گیا ہے یہاں سے بننے والے فٹبال میں تو یہاں کئی ملکوں کے لوگ ہیں مثلا دیکھیں نا آپ نے کوریا کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ مارکٹنگ کے لیے کوریا کا آدمی ہو سری لنکا کو کچھ چیز ایکسپورٹ کرنی ہے یا برطانیہ کو کرنی ہے یا جرمنی کو کرنی ہے تو وہاں کا مطلقہ آدمی ہونا چاہیے تو اب آپ کیا کریں وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح خود کو محفوظ محسوس کریں گے ایکانومی آپ کی خطرے میں زوال پذیر ہے بڑی بری حالت ہے اور امریکہ جو ہے وہ آپ سے بدلہ لینے پر طلب ہو ہے افغانستان کے وجہ سے چلیے اس معاملے کو لے کر حارون صاحب بلکل صحیح بات ہے اس معاملے کو لے کر چلیے ایک طرف تو تاہیر اشرفی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ تمام مقاتب فکر کے علماء کالی کٹھے ہوں گے سفارت خانے جا کر تازیت کریں گے اور امران خان صاحب نے بھی تحقیقات کا بول دیا ہے کہ ذمہ داروں کو پکڑا جائے گا کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اس کے علاوہ بھی کچھ کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے دیکھئے تازیت تو کرنی ہی چاہیے معافی مانگنی چاہیے وہ ہمارا مہمان تھا اور اسے زندہ جلا دیا گیا صرف تازیت کافی نہیں ہے معافی مانگنی چاہیے قوم کی طرف سے ساری قوم کو معافی مانگنی چاہیے یہ اجتماعی جرم ہے ایک آدمی نے نہیں کیا اچھا امران خان صاحب کر سکتے ہیں بہت کچھ دیکھئے جب میں آیا سری لنکا سے اور وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی تو کچھ لوگوں سے رابطہ رہتا تھا تو انہوں نے کہا امران خان صاحب وزیراعظم نہیں بنے تھے اس وقت تو انہوں نے کہا کہ جی فلان ہمارا بہت بڑی تقریب ہونے والی ہے تو ان سے کہیں کہ وہ آ جائیں کہ وہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں تو وہاں کے کھلاڑیوں سے تعلقات ہیں وہاں سے ایک کھلاڑی نے کسی سے رابطہ کیا ہمارے سفارت خانے میں اور کہا میرا نام لے کے کہا کہ وہ یہاں آئے تھے تو ان سے کہیں کہ وہ امران خان سے بات کریں میں نے ان سے بات کی اب مجھے یاد نہیں پڑتا تھا وہ گئے تھے اس وقت یہ نہیں گئے تھے تو بارہل انہوں نے کہا وہ میرا دوست ہے میں جانتا ہوں وہ بیتے خان صاحب اس کا حوالہ بھی بہت دیتے تھے سری لنکا کی خانہ جنگی کا جس میں ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی وہاں سری لنکا پہ خانہ جنگی ختم نہیں ہو سکتی اور میرا خیال یہ تھا کہ ختم ہو جائے گی اور ختم ہو گئی اور پاکستان کے بارے میں بھی خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہاں کبھی ختم نہیں ہوگی آپ تو خیر وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میرا موقع صحیح تھا بھئی آپ کا موقع افغانستان کے بارے میں صحیح تھا تو جو یہاں لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں تو آپ کا موقع صحیح نہیں تھا آپ تو انہیں دفتر بنا کر دینے ان کے لئے تیار تھے تو بارہ لیے ان کے روابط ہیں یہ خود اگر رابطہ کریں اور اس میں کوئی یعنی اگر اخلاقی جورت ہے ہم میں تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہم کسوروار ہیں اور ہمیں اس پر معافی مانگنی چاہیے اور اللہ بھی معاف کر دیتا ہے بندے بھی معاف کر دیتے ہیں اور کمپنسیٹ کرنا چاہیے جو کمپنسیشن وہ چاہیں وہ کمپنسیشن دینی چاہیے راق دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور عالی ذرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو لوگ مجرم ہیں انہیں ایک تو ہمارا نظام عدل ایسا ہے کہ اس میں بڑی تاخیر ہوتی ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے جیسے زینب کے ملزموں کو مجرموں کو مجرم کو ڈھونڈا گیا تھا اور سزا دی گئی تھی اسی طرح گرفتار تو لوگ کیے گئے ہیں بہت تیزی کے ساتھ تو یہ جتنی تیزی سے یہ قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنی تیزی سے کاروائی ہو سکتی ہے کاروائی ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اب اس پہ چوکن نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اسلام میں تو کسی اسلام تو کسی سے نفرت کا درس نہیں دیتا جرم سے نفرت ہے مجرم سے نہیں فرش کیجئے وہ مجرم ہو بھی اول تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مجرم تھا وہ سری لنکا کے کھلاڑے اب یہاں آنے والے تھے وہ نہیں آئیں گے اور ایک ملک کو آپ نے رنجیدہ نہیں کیا ساری دنیا میں خدشات پیدا کر دیئے گی یہ کس طرح کی قوم ہے اور اس کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ایک جوابی بیانی ہے تشکیل دیا جانا چاہیے اور شد و محسل خان صاحب جس طرح ہر روز تقریر کرتے ہیں نا اعتصاب پہ تو اسی طرح ہر روز تقریر کرنی چاہیے قوم کو بتانا چاہیے اور صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے صرف امران خان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ انٹالرنس بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے یہ پسلے تین سال میں پیدا نہیں ہوئی ہے اس کے بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں کچھ لوگ کسی ایک کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ فلاں فوجی اکبران اس کا ذمہ دار ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں یہ سیاست دان کیا کرتے ہیں یا ہمہ وقت ایک دوسرے کے خلاف نفرت پہلاتے ہیں ہمہ وقت ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں میڈیا میں بعض لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور بعض علماء اس کے ذمہ دار ہیں دیکھیں نلال مسجد میں کیا ہوا تھا مسلسل یہ کہا گیا کہ جی وہاں سینکڑوں خاتین قتل ہو گئی ہیں تو ہم پوچھتے تھے کسی ایک کا نام تو بتائیں کسی ایک کا نام نہیں بتا سکے صحیح یہ واقع تھا ہی نہیں سیکڑوں طالبات قتل ہو گئی ہیں ہم یہ یکرخے ہو جاتے ہیں اور ہی جان پھیلاتے ہیں معاشرے میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا اللہ کے رسول کو تو قرآن کریم میں لکھا گیا رعوف اور رحیم عبد الرعوف نہیں رعوف کا بندہ نہیں خود رعوف اور رحیم ہیں یہ دو نام ایسے ہیں جو کامن ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی نام ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس قدر مہربان اور شفیق نہ ہوتے تو یہ تمہارے حق میں اس قدر شفیق اور مہربان ہیں کہ اس کے لئے ایک نیگٹیو لفظ استعمال کیا آپ کو عیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے مسلمانوں کے معاملے میں حریص ہیں حالانکہ حریص تو ایک نیگٹیو لفظ ہے یعنی اتنی شدت ہے بھلائی کے لئے انسانوں کی بھلائی کے لئے پھر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صرف جو لوگ موجود تھے ان کے لئے مہربان نہیں تھے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتے تھے تمام بنینوں انسان کے بارے میں سوچتے تھے اور کتنے واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی کہ جن لوگوں نے صحابہ رسول کو قتل کیا شہید کیا ساری معافی چاہتا ہوں شہید کیا ان میں سے بعد کو آپ نے معاف کیا صحیح ٹھیک ہے جن لوگوں نے خود جناب رسالت ماں آپ کو شہید کرنے کا سوچتا تھا ان کو معاف کیا صحیح اوفت مکہ کے دن کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان ہو گیا تھا حارون صاحب ایک بریک کی طرف ہمجھے جانا ہے فوری طور پر ایک بریک کی طرف چلتے ہیں مگر پچاس کے قریب لوگ پہلے گرفتار ہوئے اور اب جس شخص کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس کو بھی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو بھی حکومت کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا لیٹسی کیا اس میں مزید بریک تھرھو ہو سکتا ہے کیا چیز سامنے آ سکتی ہیں ہم ایک چھوڑی زی بریک کی طرف چلنا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے حارون صاحب نے جس طرح سے سیاستدانوں سے متعلق بات کی تو بہت بڑی خبر یہ ہے کہ سپیکر سندھ اسمبلی آغا سے راج دورانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ روئے بریک کے بعد اکبر پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے حارون صاحب بریک کے طرف جانے سے پہلے آپ نے سیاستدانوں کے بارے میں بات کی تھی تو خبر تو بہت بڑی آگئی ہے تقریباً ڈیڑھ مہینہ روپوش رہے سندھائے کورٹ نے زمانت خارج کی روپوش ہونے کے بعد آج فائنلی سپریم کورٹ میں پھر سے زمانت کے لیے آئے اور آغا سے رائد دورانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا دیکھئے ہمیشہ ہم دہراتے ہیں اور ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے جناب رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ قوم تباہ ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی اور اپنے کمزوروں کو سزا دیتی تھی یہ ہے بنیادی بات معاشرہ جو اپنے طاقتوروں کو ظلم کے مواقع فرام کرتا ہے لوٹ مار کے مواقع فرام کرتا ہے ان کا اعتصاب نہیں کرتا وہ سروائیو نہیں کر سکتا اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ زندگی کساس میں رکھی گئی ہے کساس کا مطلب ہے جتنا جرم اتنی سزا اور سزا دی جاتی ہے غریب آدمی کے ساتھ تو نرمی کی جا سکتی ہے حضرت عمر نے چوری کے سزا معتل کر دی تھی قید کے زمانے میں پانچ برس قید رہا تھا تو آغاز رائج دورانی صاحب جو ہیں ان کے ایک عرب ساٹھ کروڑ رپے کے اساسے جو ہیں وہ زائد ہیں ان کی آمدن سے تو یہ تو وہ ہیں جو ظاہر ہیں اور ظاہر کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں دبائی میں ہو سکتے ہیں سویڈزلینڈ میں ہو سکتے ہیں لندن میں ہو سکتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ہو سکتے ہیں اور یہ تنہا آدمی نہیں ہیں اب سندھ آئی کورڈ نے ان کی زمانہ منسوخ کر دی تو ان پیش ہونا چاہیئے تھا گرفتاری پیش کرنی چاہیئے تھی مگر یہ لوگ تو عادی ہیں نا جی اس کے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح جوڑ توڑ کر کے چکر چلا کے اور زمانت کرا لیں گے ابھی دیکھیں نا ابھی پچھلے دن سے خرشید شاہ کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ میں نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے کون سے آپ نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے آپ نے جنگ لڑی آصف علی زرداری کی آصف علی زرداری کی جنگ جمہوریت کی جنگ کیسے ہو گئی اور آصف علی زرداری صاحب جو کچھ ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے تو اب یہ آغا سرائد درانی صاحب سے سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ بھائی آپ کی زمانت منسوح کر دیتی ہے تو جنگ نے کہا اطلاع بندیال صاحب نے بھی منصور لی شاہ صاحب نے سجاد لی شاہ صاحب جہاں انہوں نے بھی جب آپ کی زمانت منسوح ہو گئی تو آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا نائب کے سامنے تو وکیل صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا انہوں کے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں نہیں نیب کے سامنے سرنڈر کریں دیکھیں زمانت تو میرے خیال میں ان کی ہو سکتی ہے قانون دان زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بہرحال یہتنا ہمارا فہم ہے قانون کا زمانت تو ان کی ہو سکتی ہے مگر یہ کیا طریقہ ہے وہ خود بھی نہ صرف مفرور رہے ہر مفرور کو انہوں نے پناہ دی حوید و ناظم جو کیوں کہ قتل ہوا ہے اس کا ایم پی جو ہے وہ ایوان میں موجود تھا کیونکہ سبیکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت دے سکتا ہے یہ سلسلہ کہیں ختم ہونا چاہیے میں تو آپ کو پتہ میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور میں لکھ نہیں سکتا ہوں اور لکھنے سے یاد ہوتا ہے کہ وہ لکھ لیں اس کو بار بار پڑھیں میں اگر آپ کہیں اگر آپ کے بس وقت ہے تو میں نے وہ ٹائپ کمپیوٹر پہ کروا کے تو وہ ساری تفسیر لکھ لی تھی کہ ایسٹ کتنے ہیں کس کس کے نام پہ ہیں ان کے خاندان میں اگر آپ چاہیں تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں بہرحال اس تفسیر کی شاید آپ کا ضرورت نہ ہو تو زمانہ تو شاید ہو جائے گی مگر یہ کیا کمال ہے کہ بھئی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے اور اس کے گردو پیش کے لوگ بھی سارے کرپٹ ہیں تو صوبہ کیسے چلے گا ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہیں مرکز سے مرکز نالے صاف کرے مرکز گوڑا اٹھائے مرکز پانی فرام کرے مرکز ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے اور جو سندھ کا پیسہ ہے وہ یہ لوگ گھڑپ کرتے چلے جائیں صحیح ہے تو کیسے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں اور بلاول صاحب پورے ملک میں چاروں سوبوں میں لوگوں کو انصاف فرام کرنا چاہتے ہیں ناظم جوکیوں کو انصاف نہیں دے سکتے اپنی پارٹی کے جو کرپٹ ہیں ان کو پکٹ نہیں سکتے کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے کرپشن موجود ہے عمران خان صاحب کے دور میں اتنی ہے یہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہو تو آپ کے دور میں کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے سندھ میں سندھ میں بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں چاروں سوبوں میں ہو رہا ہے پختونخواہ میں شاید قدر کم ہے لیکن ہے تو پختونخواہ میں بھی ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب کیا یہ کمال کی بات نہیں ہے آغاز سرائد دورانی صاحب کا وقیل سپریم کورٹ میں آج یہی کہتا رہا کہ معزز ججز سے کہ ہم حلف دینے کو تیار ہیں گرفتاری یہاں نہ کی جائے ہمیں سندھ جانے دیا جائے سندھ جا کر یہ دورانی صاحب خود گرفتاری دیں گے یہ کمال کی بات نہیں ہے بڑی تاجب خید بات ہے یہ نہیں آپ کو گرفتاری دینی ہے اسلام آباد اور کراچی میں فرق کیا ہے پھر آپ کا بات ہے پھر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے ایک صاحب تھے نا ان کو اچھے ہفتہ کے لئے لندن جانے کی اجازت دی تھی اور شہباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو کمٹمنٹ دی تھی یا ہائی کورٹ ساری ہائی کورٹ کو کمٹمنٹ دی تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اب وہ کہہ رہے ہیں اب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ میں واپس ہوں گا یا اپنا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بے گناہ ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے حکومت دی جائے آج میری مسلم لیگ کے بعد لیڈروں سے بات ہوئی اور تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز شریف کو حکومت دینے کی سفر کوئی چاہ رہی نہیں ہے یعنی ایک آدمی جو ہے ایک خاندان پورے ملک کو بلیک میل کر سکتا ہے ان کو حکومت دی جائے گی تو امن ہوگا ورنہ ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ امن ہونے نہیں دیں گے یہی پیپلز پارٹی کی سٹیٹیجی ہے تو بھائی امران خان صاحب کوئی دفاع کوئی انصاف پسند آدمی نہیں کر سکتا انہوں نے کچھ نہیں کیا نہ انہوں نے پولیس ٹھیک کی نہ انہوں نے ادلیہ ٹھیک کی نہ انہوں نے ایب بی آر کو بہتر بنایا انہوں نے کوئی صلاحات نہیں کی ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم تک نہیں کی ہے انہوں نے نالائک ترین لوگوں کو عہدے دیا ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی لائے عمل ہے اور نہ نونلی کے پاس کوئی لائے عمل ہے نارے ہیں بس اور قوم کو عامق سمجھ رکھا ہے ابراہیم لنکان والی بات کہ آپ سب لوگوں کو کچھ دن کے لیے بیوکو بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بنا سکتے ہیں سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ہمک نہیں بنایا جا سکتا یہ سارے اپنے انجام کو پہنچیں گے ٹھیک ہے آپ نے آرون صاحب خرشی شاہ صاحب سے متعلق بات کی تھی وہ اس لیے ہیرو بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں دو سال جیل میں رہ کر آیا ہوں اور جو مجھ پر نیب نے الزامات لگایا تھا ان میں سے ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا مقدمہ ان کے چلا کب ہے اچھا اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جی ایک اور وجہ بھی ہے بدا رہے یہ ہے کہ نیب میں ایکسس کیا جا سکتا ہے نیب میں کوئی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے ہم ہو سکتا ہے اوپر کی سطح پہ لوگ ریشوت نہ لیتے ہوں ٹھیک لیکن اس کی کیا زمانت تھا ہے کہ نیچے کی سطح پہ لوگ مل نہیں کو بھونی کے گٹ جوڑ نہیں کر لیتے کون سا لیڈر ہے جس کے خلاف سارے شوایط فرام کیے گئے ہیں صحیح کسی کے خلاف بھی نہیں اسی لیے تو زمانتیں ہوتی ہیں آپ اس کے لیے تنہا کسی جج کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے صرف تفتیش کرنے والوں کو پولیس والوں کو جو ہیں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے نیب کے لوگ جو ہیں وہ انکومپیٹنٹ بھی ہیں ان میں سے باز اور باز کے بارے میں وہ شبہ ہے کہ وہ مل جاتے ہیں یہ زرداری صاحب سے کہ مقدمات کے کاغذ کیسے گم ہو جاتے ہیں کوئی اریجنل کاغذ ملتا ہی نہیں ہے اور یہ جو آگ لگنے کے واقعات ہوئے جس میں بہت سا ریکارڈ جل گیا لاہور میں ایک جگہ پہ آگ نہیں لگی کچائری میں آگ لگی الڈی اے پلازہ میں آگ لگی جہاں کئی آئیم ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہاں آگ لگ جاتی ہے اس لیے کہ ہر جگہ ان کی پنیٹریشن ہے صحیح چھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں باقی عدالتی نظام کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے بار بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عدالتی نظام میں کیا پرابلمز ہیں ٹھیک ہے ایک سو بیسویں نمبر پر ایسی تو نہیں ہے نا حکومتیں چاہتی نہیں ہیں کہ عدلیہ ٹھیک ہو سیاستدان یہ چاہتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ عدلیہ کا ٹھیک ہوگی وہ محترمہ کشمالہ تارکہ صاحب زیادہ کیسے بچ گیا تھا اس میں سیاستدان ملوث تھے اور بہت شرمناک وجود سے ملوث تھے غریب آدمی پہ تو دباؤ ڈال کے اسے بات بنوائے لی جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ اور لوگوں کے بھی عارنسہ بات کرتی ہوں جو حقیقتن غریب ہیں جن کے روزی روٹی کا بندوبست چند چیزوں کے اوپر ہے گوادر کے حوالے سے عارنسہ میں بات کرنا چاہا رہی ہوں گوادر میں ایک لمبا وقت گزر گیا احتجاج ہوا پھر اب دھرنا بھی ہے خواتین نے بھی ایک تحریک چلائی ہے کہ گوادر کو اس کا حق دو یہ اصل میں وہاں پر ایشو کیا ہے مسئلہ کیا ہے وہاں پر تین بنیاد ایشوز ہیں میری ابھی بات ہوئی ہے مولانا حضرت الرحمن سے بھی اور لوگوں سے بھی ایسے لوگوں سے بھی جو اس شہر کا نظم و نسک چلاتے رہے ہیں ٹھیک دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ پانی کا انحصار زندگی ساری پانی پہ ہے نا قرآن کریم کہتا ہے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے زندگی باقی رہتی ہے پانی سے اگر پانی کے بغیر زندگی ہوتی تو اتنے بڑے بڑے سہراؤں میں بھی آبادیاں ہوتی پانی ہی اور ہوا ہی بنیادی ضرورت ہے اس کے بعد اناج انسان کے ضرورت ہے یہ بہت چھوٹی آبادیاں کیوں ہیں یہ کراچی سے لے کے جو گوادر تک کا علاقہ ہے اس سے آگے بھی چھوٹی آبادیاں کیوں ہیں کیونکہ پانی کمیاب ہے ٹھیک پانچ ڈیم ہیں جو بارش سے بھرتے ہیں آٹھ سال میں صرف ایک دفعہ بارش ہوئی وہ بارش بیسترے ہوئی جو ایک صاحب وہاں کا نظام چلاتے رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام لیا جائے انہوں نے کہا کہ میں نے رابطہ کیا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے اور ان سے کہا کہ بھئے لوگ پیاسے ہیں اور پانی ہے نہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے بندر نماز استسکا پڑھو کھلے میدان میں نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے اسے نماز استسکا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی اور اتنا پانی ہو گیا کہ دو ساتھ دو ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا گزر سکتا تھا اور وزیر علیہ جام کمال صاحب کو انہوں نے بتایا اب آپ غور فرمائیے کہ کیا غریب آدمی ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہاں پر ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے ایک قرب رپیس بریک لینے ہیں عارون صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ایک غریب اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک وہاں پر ہو رہا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گی ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیگام میں ہم آپ کو خوشحان دیت کریں گے حارون صاحب گوادر کے غریب ماہی گیروں سے مطالق ہم بات کر رہے تھے پانی کا ایک سہارا ہے انہیں دیکھئے نا ایک قرب رپیہ کے دو پریجیکٹ لگائے گئے سمندر کا پانی صاف کرنے کے لیے اور کتنے دن چلے وہ چھے دن چھے دن کے بعد ریت جیسے یہ رکشن نہیں باندھو جاتا اس میں کچھرا فس جاتا ہے اس میں کچھرا فس گیا اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی نیب کا جو بلوچستان کے سربراہ ہے انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور بس نوٹس ہی لیا کسی کو اس کے میں قصور وارڈ نہیں ٹھہرایا گا کسی کو سزا نہیں دی گئی ایک پرابلم یہ ہے کہ دو اور مسئلے وہ میں بیان کرتا پرابلم یہ ہے کہ دو حاکم نہیں ہو سکتے کسی کے سقیفہ بنو سعدہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اصحاب جمع ہوئے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ حکومت کس کو سونپی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ امت پر چھوڑ دیا اس حصہ ثابت ہوتا ہے کہ جمہوریہ جو ہے وہ اسلامین بیلٹ ہے یعنی خلق خدا فیصلہ کرنے ورنہ آپ حکم صادر فرما دیتے تو کون اس سے روگردہ نہیں کر سکتا تھا تو انسار نے کہا کہ ہمارا شہر ہے ہم نے جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مدود کیا اور ان کے خدمت کی اور ان کے لئے لڑے تو ان کا خیال تھا ہمارا شہر ہے تو ہمارا رائٹ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک موجود تھا کہ قرائش جو ہے وہ ان کو قیدت سونپی جائے کیونکہ قرائش کے سباب باقی کسی کو کوئی حکمران تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے عرب کے لوگ تو اس پہ یہ تجویز دیگی کہ دو امیر بنا لیے جائیں تو اس پہ حضرت عمر نے کہا کہ کیا اونٹ کے ناک میں دو نکلیں پہنائی جا سکتی ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں نا ایسی شاندار دلیل انہوں نے دی یعنی گوڑے کی دو لگامیں نہیں ہو سکتی یہ کچھ علاقہ جو ہے وہ سیول انتظامیہ کے پاس ہے کچھ غیر سیول انتظامیہ کے پاس ہے بھئی یہ کیا طریقہ ہے بھئی جو کوئی ہے اس کی ذمہ داری لے یا وہ علاقے تقسیم کر دیے جائیں اب دیکھیں دو انگیا اور سنگین مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی شہر سے اس کا سینگڑوں میل کا فاصلہ ہے بیچ میں ڈیزرٹ ہے اب سامان تو سارا آتا ہے وہاں سے ایران سے بجلی وہاں سے آتی ہے اور عجیب و غریب بات ہے بجلی کے بل شہریوں سے تو ڈیلیے جاتے ہیں مگر وہ جمع نہیں ہے ایران کو نہیں دیے جاتے اس کے نتیجے میں بعض اوقات پورے دن میں صرف چار گھنٹے بجلی ہوتی ہے یہ کیسی تضلیل ہے انسانوں کی بھئی آپ نے جو پیسے وصول کی ہیں وہ جمع کرانے ہیں اور اچھا اگر فرض کیجئے اس میں خسارہ ہے تو خسارہ تھا پورے پاکستان میں ہے بجلی میں تیس چوبیس ارواہ کا گردشی کردہ ہے وہ تو چھوٹا تا شہر ہے نہیں حرون صاحب اس کی مثالیں کیا کوئی اور بھی ملتی ہیں جیسے گبادر کیا آپ بتا رہے ہیں کہ ایران سے بجلی آتی ہے یا دیگر کچھ مناسب چیزیں اور آتی ہیں کئی اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں صرف پاکستان میں ایک قصہ ہے نہیں ساری دنیا میں ہے جی یہ امریکہ کے لوگ میکسیکو کے بارڈر پہ جو رہتے ہیں وہ کھانا کھانا کے لیے میکسیکو جاتے ہیں اور بھی دنیا میں یورپی یونین میں تو دیکھئے آپ صرف اپنا یہاں ایک پاکستانی جائے مثلا چلا جائے کسی بھی ایک سکینڈینیوی کے کسی ایک ملک میں چلا جائے تو دوسرے ملک میں جانے کے لیے اس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف ائرپورٹ پہ اپنا پاسپورٹ دکھائے گا وہ بھی اگر وہ دیکھنا چاہیں اور دوسرے ملک میں چلا جائے گا ہالنڈ چلا جائے ناروے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سرحدی شہروں میں ایسا ہی ہوتا ہے ساری دنیا میں اور یہاں سے اگر آپ فرض کیجئے آٹا بھیجوائیں گے دالیں بھیجوائیں گے اور چیزیں بھیجوائیں گے جو چیزیں ایران سے آ سکتی ہیں تو مہنگی بہت ہو جائیں گی جب وہ چار پانچ سو چیسو کلومیٹر کا سفر طے کرے گا تو فیول کتنا مہنگا ہے اور جب بجلی پہ آپ کا انصار ہے تو باقی چیزوں پہ بھی ظاہر انصار ہے اب یہ کہتے ہیں جی سمکلنگ ہوتی ہے بھئی آپ اس کے لیے ایک سسٹم کیوں نہیں میکنزم کیوں نہیں بناتے کہ اتنی چیز آ سکتی ہے اتنے دن کے بعد آدمی جا سکتا ہے اب وہ کہتے ہیں جی دو مہینے میں ایک دفعہ بھئی اتنا سرمایہ آہم آدمی کے پاس تھوڑی ہو سکتا ہے دو مہینے کے چیزے لیا ہے پھر یہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تلاشی بار بار لی جاتی ہے اور پھر لوگوں کے ہاتھ کھڑے کرائے جاتے ہیں پھر ان میں سے بعض لوگ تو بڑے سبلائزد ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کوئی عالم دین بھی ہے اور نماز پڑھاتا ہے مسجد میں اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پی تو نہیں رکھی ہے ایک صاحب نے کہا کہ یہ مجھ سے پوچھا گیا بڑے موجزد آدمی ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی ان کو شہریہ مانتے ہی نہیں ہے اسی کا گادر پہ کیا منظر ہے ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے کوئی لوگ شہری تھوڑی مانا جاتا ہے غریب آدمی کو ریاہ سمجھا جاتا ہے جب آپ یہ سلوک کریں گے تو کتنے دن جاری رکھ سکیں گے آخر ایک دن لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں صبر کا پیوانہ ایک دن لبریز ہو جاتا ہے پھر آپ کو مکت نہ پڑتا ہے اب وہ لوگ ڈٹے کھڑے ایک آدمی وہاں ریڈر ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اب انہیں سماجت کر رہے ہیں تو آپ پہلے سے کیوں نہیں خیال رکھتے بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کھانے پینے کی اشیا اور پانی یہ تو ملنا چاہیے اگر وہ ہے ایک کروڑ رپے روزانہ ایک کروڑ رپے روزانہ سناولہ زہری کے دور میں مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا کہ پانی میں کرپشن کی جاتی تھی ایک کروڑ رپے کی روزانہ آپ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بنانے چاہتے ہیں اور اس پہ یعنی اس کی جو تذبیراتی اہمیت ہے سب جانتے ہیں بے پناہ ہے کیلی فورنیہ کی بندرگاہ اس وقت سب سے بڑی ہے اس سے تین گناہ بڑی بندرگاہ آپ بنانے چاہتے ہیں اور چند کروڑ رپے آپ نکال نہیں سکتے پانی کے لیے اور وہ جو پلانٹ خراب ہو گئے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتے یا نئے پلانٹ کیوں نہیں لگ سکتے جس منصوبے پہ پاکستان کے مستقبل کا انصار ہے جس پہ پچپن ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی کمیٹمنٹ ہو چکی ہے اور اس کا عدعہ حصہ خرچ ہو چکا ہے اور جہاں سے پورے سنٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے تجارت کرنی ہے وہاں پانی ہی نہیں حارون صاحب ایسے بھی یہ سینسٹیو اتنا ایریہ ہے آپ کو یاد ہوگا کلبوشن بھی ادھری سے پکڑا گیا اور وہاں اچھا پھر یہ تلاشی کا کیا یہی سے پکڑا گیا تھا نا دیکھئے نا انڈیا کی اس پہ نظر ہے ایران کی سرزمین استعمال کی گئی اب تو خیر وہ اتحاد برت رہے ہیں اور افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئے بھئی آپ سمگلنگ کو روکنا ہے مجرموں کو پکڑنا ہے آپ نے شریف لوگوں کو تنگ نہیں کرنا یہ کوئی عزی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے ایک آخری سوال حارون صاحب پھر وہ ختم ہو جائے گا بجلی ان کو بہت تھوڑی دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک آخری سوال حارون صاحب کیا چائنا بھی کسی دور میں یہ خواہش رکھتا تھا یا ابھی اس کی خواہش ہے گوادر یا بلوچستان کو لے کر کبھی کسی زمانے میں یہ خواہش بن پی اس کے اندر نہیں نہیں وہ چینی تو ہمیشہ سے ان کا یہ منصوبہ تھا اس لیے کہ وہ ان کے جنوبی سمندروں میں آپ کو پتہ پروبلم ہے وہ تو ایک سٹیج ایسی تھی جب بتہ لیا جاتا تھا پاکستانی پرچم نہیں لہرائے جاتا تھا اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایمائی سکس بھی اس میں ملوث تھی تو یہ علاقی ہو جائے کچھ حصہ تو چینیوں نے تو یہ منصوبہ لیا تھا کہ وہ افغانستان کے راستے چاہو خواہو نے آنا پڑے بہت شکریہ تینک سومہ چارونسا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے امید تو تھی کہ پوری تفصیلات لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے مگر انشاءاللہ کوشش کریں گے کل کے پروگرام میں اجازی جیے اپنے خیال رکھیے خدا حافظ موسیقی